ہم آج بات کریں گے سوکسلیٹ ایکسٹریکشن سوکسلیٹ ایکسٹریکشن سوکسلیٹ ایکسٹریکشن جو ہے ایک بہت ہی ایک وائیڈلی یوز ٹیکنیک ہے ہم پلانٹ کے ایکسٹریکشن کے لیے سوکسلیٹ ایکسٹریکشن کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کا جو یوز ہے یہ اس لیے سب سچی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک بگی ایلڈ میں ایک اچھی ایلڈ میں ایکسٹریکشن ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہتریکشن ملتا ہے اور یہ اہتریکشن ٹیکنیک بھی ہے اس کو ہم لیب لیول پر کر بھی سکتے ہیں اور اچھا اس میں ایکسٹریکشن ہوتا ہے اس میں یہاں ہم دیکھیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے this is most widely used method for extraction of plant material یہاں کیا گئی plant material کے extraction کے لیے یہ سب سے زیادہ use کی جنرلہ ٹیکنیک ہے یہ انڈسٹری لیول پہ بھی اور institute لیول پہ بھی دونوں میں یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے دوسری چیز ہم دیکھیں اس میں ایک یہ continuous extraction ہے continuous extraction کیوں کہتے ہیں اسے کیونکہ اس میں جب تک پلانٹ material پوری طرح سے extract نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ چلتا رہتا ہے یہ exhaustive technique ہے اس میں کیا کریں گے جیسے ایک ہم ایک سائیکل ہوتی ہے اس میں سم راؤنڈ بڈن فلاس میں جو ہے solvent کو رکھتے ہیں اور اس کا evaporate ہوتا ہے اور evaporation کے بعد میں جو ہوتا ہے کنڈنس ہو کر کے بعد میں وہ ایکسٹریکٹنٹ ہے جو ڈرگ ہے اس کے کونٹیکٹ میں آتا ہے اس سے extraction ایک effective extraction ہوتا ہے تو یہ سیکل چلتی رہتی ہے اور اور ہر بار سہر سیکل میں ڈرگ کو ایک pure solvent ملتا ہے اس سے saturation نہیں آتا ایک continuous extraction technique ہے یہ تیسری بات میں ہم دیکھیں کہ جو it may be used with the solvent of increasing polarity ہم جو ہے الگ الگ solvent سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں ہم ہم نے ایک solvent سے پہلے اس کو extract کیا اس کو extraction extract میں نکال لیا بعد میں مارک لیا مارک کو ہم پھر دوبارہ سے دوسرے solvent کے ساتھ میں increasing polarity کے ساتھ ہم اس کو extract کر سکتے ہیں اس میں سے پھر وہ ہمیں extract مل جائے گا تیسری بار ہم پھر next solvent سے ہم اس کو extract کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے ہم ایک ہی ڈرگ کو ہم الگ الگ solvent سے ہم extract کر سکتے ہیں یہ اس لیے بہت اچھی technique ہے اس لیے کیا ہے کہ the best method of extraction for getting a big yield of drug اور اس لیے کیا ہے کی یہ جو ہے کہ ایک ڈرگ کی ایک اچھی yield لینے کے لیے ایک best method extraction کا اسے ہم کہتے ہیں آگے ہم دیکھیں اس میں کچھ points اور بھی ہیں سب سے پہلے جو اس کا methodology ہے جو process ہے کیسے کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو پلانٹ مٹیریل is taken in thimble جو پلانٹ مٹیریل ہے اس کو crush کر لیتے ہیں اس کو پاوڈر بنا دیتے ہیں coarse powder میں نے بتایا تھا کہ اللہ پہ ہو کہ جو coarse powder ہے ہم اس لیے بناتے ہیں جس میں solvent penetration اس میں اچھا ہو جائے solvent penetration جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا extraction بھی ہوگا تو یہاں پہ کیا ہے کہ crushed plant material is taken in thimble thimble کو ہم کیسے بناتے ہیں constructed of filter paper through which the solvent is continuously refluxed وہ thimble جو ہم بناتے ہیں ہم اس کو filter paper سے بناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو glass thimble ہوتی ہے اس کا اندر filter paper اس کو insert کرتے ہیں اور اس filter paper میں ہم ہم drug کو pack کرتے ہیں جو اس کے چاروں طرف سے solvent run کر سکے اور اس کو ہم continuous reflux کرتے ہیں جسے کہ اس کا اچھا extraction ہو اس کے بعد میں ہم دیکھیں next point کہ into round bottom flask reaching the certain level ایک certain level تک reach کرنے کے بعد میں جسے اس میں solvent آتا ہے solvent ایک certain level تک پہنچنے کے بعد میں تو یہ سارا جو extract ہے extract plus solvent یہ round bottom flask میں empty ہو جاتا ہے اور اسی کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پھر سے جو ہے یہ solvent آتا ہے اور اس لیے جو ہے یہ ایک fresh solvent enters the apparatus by a reflux condenser اور پھر دوبارہ سے ایک fresh solvent enter ہوتا ہے اور اس لیے سب سچا اس کا جو benefit ہے اس کا جو advantage ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی یہ saturation نہیں آتا اور اس میں exhaustive extraction اس میں ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں کی ایکٹیو کمپوننٹ get dissolved in solvent and again reaching at certain level it is emptied into round bottom flask and this cycle is repeated till the extraction is completed اس لیے کیا ہوتا ہے کہ extract جو ہے around bottom flask میں جانے کے بعد میں پھر سے cycle repeat ہوتی ہے پھر سے evaporation ہوتا ہے پھر سے condense ہوتا ہے پھر سے liquify ہو کر پھر سے drug کو empty ہوتا ہے اور یہ cycle چلتی رہتی ہے جب تک کی extraction complete نہ ہو جائے یہ ہے solvent اپریٹس extraction یہاں ہم دیکھیں آگے the efficacy of extraction depends on extraction کی efficacy کیسی ہے وہ کس کے اوپر depend کرتی ہے یہ کرتی ہے آپ کا duration of time for which the solvent remain in contact with the drug or crushed plant material مطلب جو ہے جتنی دیر تک solvent drug کے contact میں رہے گا تو اتنا ہی زیادہ extraction ہوگا تو یہ the solvent remain in contact with the drug or or crushed plant material then یہ ڈائیگرام ہے سوکسلٹ اپریٹس کا پہلے اس کے کچھ سب سے پہلے کیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں round bottom flask this is round bottom flask rbf ہم solvent لیتے ہیں اور یہ heating mental ہے یہاں سے جب اس کو solvent ہے یہ تھمبل ہے this one یہ extractor ہے جس کو بولتے ہیں اور یہ جو ہے extractant path this one یہاں سے یہ بھڑ جاتا ہے تو یہ یہاں اس میں خالی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائفر ٹیوب ہوں اور یہاں drug میں جو ہے اس میں جو یہاں پہ یہاں سیمپل بھرا جاتا ہے اس میں سیمپل جو ڈرگ سیمپل ہوتا ہے اس میں ڈرگ سیمپل ہم بڑھتے ہیں تو یہ یہاں اس کے بعد اوپر ہم دیکھیں اس کے بعد میں جب یہ جو ہے اس میں ہوتا ہے تو ہونے کے بعد میں یہاں کنڈنسر لگا ہے جہاں یہ Water Inlet جاتا ہے اور یہاں سے کولڈ وارٹر کا outlet تو یہاں کنڈنسر سے جو جو ویپر ہیں کنڈنس ہو کر کے اس میں اگرتی ہیں اور اسے اس میں effective extraction ہوتا ہے تو یہ جو ہے جو کا ڈرائیگرام ہے اس کا آپ اس کو دیکھ لیں نیکسٹ ہم دیکھیں نیکسٹ ہم دیکھیں دن یہ ایک اور ڈرائیگرام اس کا ہے یہ آپ دیکھی چکے ہیں اس بھی آپ دیکھیں یہاں پر کرتے ہیں اس کو ہم یہ heating mental یہ power cable اور اس کو round water flask رکھتے ہیں اس میں یہ جو ہے آپ کا دیکھیں 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 ہے اور یہ vapor path یہاں solvent جو run جب ہوتا ہے یہاں یہاں سے یہاں سے اس tube جاتا ہے یہاں سے condense ہو کر ہوتا ہے ڈرائیگرام میں آتا ہے اور یہ دوسرا جو tube سے ایک سی شیفر تیوب سے پورا پوسیس ہے اس دیکھیں کچھ after extraction after the extraction of front material the solvent is recovered by distillation leaving the concentrated extract in round bottom flask یہاں کچھ چیزیں سمجھنے کی یہ ہیں جو اکثر students confused رہتے ہیں کہ water inlet کہوں گی water outlet کہوں گی ہم soxylite apparatus کی بات کریں جو water inlet ہوتی ہے وہ near end پہ ہوتی ہے this end پہ ہوتی ہے water inlet اور distill end پہ water outlet ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ cold water چاہیے یسے کی condense آسانی سے ہو سکے اور جو hot water ہے وہ باہر سے نکلتا رہتا ہے یہاں ہم آگے دیکھیں after the extraction of front material the solvent is recovered by distillation leaving the concentrated extract in round bottom flask اور اس کے بعد میں extraction پورا کرنے کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس solvent کو جو ہم نے use کیا ہے اس solvent کو recover کرتے ہیں by distillation جیسے کیونکہ solvent costly ہوتا ہے solvent مہنگے آتا ہے بار بار اتنا لانا possible نہیں ہوتا تو کیا ہوگا کہ ہم اس solvent کو recover کرتے ہیں by distillation اور اس solvent کو جیسے کی ہم بعد میں reuse کر سکیں یہ بھی اس کا advantage ہے یہاں ہم دیکھیں کہ یہ assembly ہے distillation کے لئے یا solvent recovery کے لئے ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ round bottom flask ہے جس میں کیا extract ہے اور ہم اس کو heat کرتے ہیں یہ جو ہے assembly ہے distillation flask distillation assembly ہے یہاں سے ہم اس کو heat کریں گے جو ہے vaporization ہوگا اور یہاں جو ہے water inlet distillation کی case ہم بھی دیکھیں گے جو water inlet ہوگی وہ distillant پہ ہوگی اور water outlet ہے یہ near end پہ ہوگی تو یہاں سے ہم جو ہے جب اس کو heat کرتے ہیں جب vaporize ہوتا ہوتا ہے vaporization کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ condense ہو کر کے جو ہے ہمارا solvent ہے وہ یہاں پہ collect ہو جاتا ہے اور ہمیں اس میں extract بچ جاتا ہے ہمیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو concentrate کرتے ہیں مطلب جب 1.10 یا 1.8 volume تک ہم اس کو جو ہے کرتے ہیں پورا ہم اس کو dry نہیں کرتے otherwise extract نگل بھی نہیں پائے گا اور charred ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اب بعد میں کیا کرتے ہیں اس کو جب یہ dry ہونے کے بعد میں جو ہے 1.8 volume یا 1.10 volume رہ جاتا ہے اس کا تو ہم اس کو china dish پہ رکھنے کے بعد میں china dish میں رکھ کر کے اس کو water بات پہ رکھ کر اس کو dry کرتے ہیں جسے کی جو active constituents سے وہ خراب نہ ہو وہ جہے اس میں جو degrade نہ ہو تو کچھ کی پوائنٹس بھی ہیں یہاں پہ کیا کی removal of solument this point removal of solument should be carried out immediately after extraction جو ہے extraction ترند بات solument کو remove کر لینے چاہیئے کیوں کیونکہ active constituents may be unstable in the solvent ہو سکتا ہے کہ جو ہے اگر اس remove نہیں کریں گے dry نہیں کریں گے تو active constituents degrade ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے اس لئے solvent کو immediately after extraction remove کرنا ہے then removal of solvent can be done by distillation and recovered solvent can be used further ہم جو solvent ہے ہم اس کو recover کر لیں اور recover کرنے کے little solvent is left in the flask it should be evaporated keeping the concentrated extract in china dish and water bath so that degradation of active constituents may be prevented اب جب تھوڑا سا flask میں solvent رہ جائے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم concentrated extract کو ہم china dish میں ڈال لیں گے china dish میں ڈال لیں کے بات میں ہم water بات پہ evaporate کرتے ہیں جس سے active constituents degrade نہ ہو چاڑ نہ ہو خراب نہ ہو جلی نہ ہو تو یہ سو ہم کرنا ہے then dried extract should be stored at minus 20 degree centigrade prior to screening for biological activity اور ہم کیا کرتے ہیں کہ biological activity studies کرنے سے پہلے ہم اس dried extract کو minus 20 degree centigrade پہ رکھتے ہیں then is as this will decrease the possibility of bioactive natural products degradation اور اس سے کیا ہوگا رکھنے سے کہ جو bioactive compounds ہیں ان کا degradation کی possibility وہ کم ہو جائے گی تو یہ اس طرح کے ذہم میں اس کو کرنا ہے اس کا آپ دیکھ لیں دنی آوات